بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریبل ڈیکلیریشن کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا دوبارہ ایک طرح کی ریلین بھی ہو جائے گی کیونکہ ویریبل انیشلائزیشن اس کا جو سانٹیکس ہے وہ ڈیکلیریشن کا آتا ہوگا تب وہ ویریبل کو انیشلائز کر سکتے ہیں تو تقریباً ویریبل ڈیکلیریشن کا جو پورا سانٹیکس ہے وہی انیشلائزیشن میں ریمائز ہوگا اور اس میں ایک اور چیز کوئی اور آتا ہے گی تو وہ یہاں پر میں ایکسپلین کرتا ہوں پہلے ہم سانٹیکس ذرا دیکھ لیں ویریبل ڈیکلیریشن کا جو کل کے ٹاپک میں بھی عملے کیا تھا سانٹیکس ویریبل ڈیکلیریشن تو ویریبل کو ڈیکلیر کرنے کے لیے پہلے لٹھ کی جاتی ہے ڈیکٹا ٹائپ پھر آگے نیم آف ویریبل نیم آف ویریبل اگر سیٹر ویریبل ہم ڈیکلیر کر رہے ہیں تو اینڈ پہ سیمی کالن اگر ہم ایک سے زیادہ ویریبلز ڈیکلیر کر رہے ہیں تو ہر کسی کے نام کو سیپرٹ کیا لاتا ہے کاما سے فار ایکزامپل اگر ڈیکٹا ٹائپ اندیگر ہے ایکزامپل آئی اینڈ پی آگے ویریبل اے کے نام سے ہیں تو سیمی کالن ہم کہہ سکتے ہیں ویریبل کو ہم نے ڈیکلیر کر دیا سنگل ویریبل کو اور اگر ویریبل ویٹ سے زیادہ ہے فار ایکزامپل تین ویریبل ہیں تو آئی اینڈی اے کاما بی کاما سی اور اینڈ پہ سیمی کالن تو ایک سے زیادہ اگر ویریبلز ہوں گے تو ان کو ہر کسی ویریبل کے نام کے بعد کاما لگائیں گے آج کا تو ہر اٹاپک ہے وہ ہے ویریبل انیشلائیزیشن ویریبل انیشلائیزیشن انیشلائیز کرنا انیشلائیزängşہ سی کرتے ہیں شروع میں تو تھوڑا سا کرے اس سے بھی آپ تھوڑا سیمیلرڈی لے کر آئے تو شروع میں ہی ویلی ایبل کو ویلیو دے دینا انیشلائیزیشن میں کیا ہوتا ہے جب ویلی ایبل آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں انیشلائیزیشن میں ہوتا ہے ویلی ایبل ڈیکلیریشن کے ٹائم میں ہی اسے ویلیو آسائن کر دینا ویلی ایبل ڈیکلیریشن جب کی جائے اسی ٹائم پہ آسائن کر دینا آسائن ویلیو ٹو ویلی ایبل کہ اگر ویلی ایبل کی ڈیکلیریشن کے ٹائم پہ ہم ویلی ایبل کو ویلیو بھی آسائن کر دے تو یہ عمل کہلائے گا ویلی ایبل انیشلائیزیشن ریپیٹ کرنا ہوں کہ ویلی ایبل کو ڈیکلیئر کرتے بعد اگر ہم ویلی ایبل کو کوئی ویلیو بھی آسائن کر دے اسی ٹائم پہ ڈیکلیریشن کے ٹائم پہ ہی تو ہم کہیں گے ہم نے ویلی ایبل کو انیشلائیز کر دیا ہے اسے ویلیو دے دی ہے اب ڈیکلیریشن کے ٹائم پہ کیسے ویلیو دی جائے گی اس کا اگر سانٹیٹس ہم دیکھیں یہاں پر اوپر والے اس میں دیکھیں تو ہم سمچی لگ رہے ہیں انٹیجر اے انٹیجر اے کوئی ویلیو اے کی ہم نے آسائن نہیں کی تو پھر اے کی ویلیو ہم کب دے گے جب پروگرام چلائیں گے تو وہ ہم سے مانگے گا اے کی ویلیو انٹر کرے جب پروگرام ہم چلائیں گے تو اگر ہم ایک ہی ویلیو ڈائریکٹی ویلیو کو ڈیکلیئر کرتے ساتھ ہی دے دیں تو یہ اپن ویلیوی بل ایڈیسیلائیزیشن کے علاواتے ہیں تو سانٹیٹس اگر اس کا ہم دیکھیں ڈیکٹر ٹائم آگے نیم آف ویلیوی بل وہی جو ویلیوی بل ڈیکلیریشن کے سانٹیٹس ہے یہاں تک سیم پہلے ڈیکٹر ٹائم میں لکھیں گے پھر نیم آف ویلیبل ویلیبل کا نام آکے ایکوال کا سائن بدائے جاتا ہے اور اس کے بعد ویلیو آف ویلیبل آر ایکسپریشن ویلیو آف ویلیبل آر ایکسپریشن ویلی پہ سیمی کولن ڈیکٹر ٹائپ وہی جو کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا سروع میں ڈیکٹر ٹائپ دی جاتی ہے نیم آف ویلیبل کوئی بھی ویلیبل کا نام ویلیڈ ویلیبل کا نام آگے ایکوال کا سیمبل آیا اس سے کہا جاتا ہے اسائیمنٹ آپریٹر اسائیمنٹ آپریٹر اسائیمنٹ آپریٹر اسائیمنٹ آپریٹر اسائیمنٹ آپریٹر ہوتا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کسی ویلیبل کو یا constant وغیرہ کو اس کی value assign کرنا یہ کیسے value assign کرتا ہے میں اگر لکھ دیتا ہوں a30 تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ a کی value 30 ہے a30 پتہ نہیں کیا دکھا ہوئے لیکن اگر میں 20 میں برابر اسمبل لگا دوں a is equal to 30 تو اب میں کہوں گا کہ a کی value 30 ہے تو assignment operator کا کام کیا ہے کسی بھی variable کو یا constant کو اس کی value assign کرنا یہ کیسے value assign ہوگی فار اگزامبل میں initialization کے time پہ a کو value 100 دینا چاہتا ہوں میں کیسے اس سانٹیکس میں ساری چیزیں put کروں گا data time integer variable کا نام a آگے assignment operator equal آگے اس کی value لیکھ ڈی انڈرڈ اور انڈ پہ سیمی قادم یہ تو اس پہلی چیز کی expiration میں لیکنی value کوئی بھی value دے دینا expression کیا ہے فار اگزامبل a is equal to b plus c میں لیکھ دیتا ہوں کہ a کی value کیا ہوگی b اور c کو اگر ہم جمع کریں گے تو وہ a کے برابر آئے گا تو اگر ایسے میں لیکھتا ہوں integer a is equal to b plus c تو یہ simple میں نے 100 دکھا یہ value کہلائے گا یہ بارہ میں نے اس طرح سے لیکھ دیا کوئی arithmetic expression بنا دیا تو اسے ہم کہتے ہیں یہ expression ہے جس میں a سے زیادہ variables آ جائیں اور b میں کوئی arithmetic operator یا logical operator وغیرہ آ جائیں یا assignment operator آ جائیں ہم کہتے ہیں یہ expression ہے تو b plus c a is equal to b plus c یہ b plus c expression کہلائے گا تو اگر at the time of declaration ہم variable کو value assign کر دے تو یہ کام کہلائے گا ہم نے variable کو initialize کر دیا اس کے دو methods ہیں ایک تو یہ میں نے رکھا مثال تھی کہ variable کو declare کرنے کے ساتھ value دے دی ہے ایک اور طرح سے بھی value assign کر سکتے ہیں کیا سکتے ہیں شروع میں variable declare کریں integer a and semi اور نیچے ماری لائن میں statement لکھتے a is equal to 100 ہم نے a کو value assign کر دی 100 اس طرح سے بھی variable کو value assign کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے بھی دونوں میں سے جو procedure ہم use کرنا چاہے وہ use کر سکتے ہیں تو یہ بھارا topic variable initialization اب نیکسٹ بڑا important topic ہے rules for naming variable in c language c language میں یہ جو variables بناتے ہیں جہاں پر میں نے بنایا a اس example میں بنایا a b and c ہم نام دیتے ہیں جن کو identifier کہتے ہیں کوئی بھی variable بناتے ہیں یا کوئی بھی constant بناتے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں a b z x y z marks age کوئی بھی نام دے دیتے ہیں تو کیا یہ نام ایسے ہی دے دے گی یا اس کے باقاعدہ rules and regulations ہیں تو جس طرح ہمارے ہاتھ بچہ بیتا ہوتے ہیں مسلمانوں کی گھروں میں تو اس کے باقاعدہ rules ہیں ہم اس کا نام کوئی جان کہنے نہیں رکھ سکتے ڈینس وچی نہیں رکھ سکتے کیوں مسلمانوں کے گھر میں بیتا ہوا ہے یہاں پر کچھ رول بنے ہوئے دیکھیں گے اسلامی نام ہے یا نہیں ہے تو تبھی ہم رکھ رہے ہیں اسی طرح variables کو جب جو بھی variable ہم بنائیں گے اسے کوئی نہ کوئی نام دینا پڑتا ہے تابہ اس کی identification ہو جائے اس نام سے تو نام کیسے دیں گے کن rules کے مطابق دیں گے کیا ایسے ہی دے دیا جاتا ہے یا باقاعدہ کوئی proper rules بنے ہوئے تو کچھ rules ہیں جن کے مطابق variable کو ہم نام دیتے ہیں تو پہلا rules variable کے نام کے اندر letters بھی آ سکتے ہیں numbers بھی آ سکتے ہیں اور symbol wide ایک symbol ہے کون سا underscore یہ variable کے نام میں آ سکتا ہے underscore underscore ایک چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے اگر میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں a سینٹر میں یہا رہا ہے ڈیش بی تو میں کہوں گا a ڈیش بی لکھا ہوئے underscore کے ایسے یہاں پر لیٹر کے بلکل نیچے ایک horizontal bars کی ہوتی ہے جسے underscore کہتے ہیں لیٹر میں alphabets کوئی بھی آ سکتے ہیں چاہیں upper case میں لکھیں lower case میں لیکن یہاں پر عموماً جو variable کا نام ہے عموماً میں یہ نہیں کہہ رہا must ہم نے small letter نہیں لکھنا ہے عموماً variable کا جو نام ہے وہ lower case میں لکھا جاتا ہے small letters میں اور جو constant کا نام ہے ایک میں نے examen دی تھی پائی پائی کے نام سے constant بنایا تھا تو پی اور آئی capital لکھے دے یہاں پر جو میں examen جو بھی دے رہا ہوں اس میں جتنے variables بنا رہا ہوں سب کے نام small letters میں لکھے جاتے ہیں تو عموماً variable کا جو نام ہے اس میں جو alphabets آئیں گے وہ ہم lower case میں لکھتے ہیں اور capital letters میں اپور case میں اگر کچھ لکھا ہوئے تو ہم suppose کر لیتا ہے کہ یہ کوئی constant ہوگا یہ پروگرامنگ کرتے وقت اس بات کا خیام رکھا جاتا ہے کہ variable کا جو نام ہے وہ lower case میں لکھا جائے constant کو اپور case میں لکھا جائے دا کہ انہیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے ویسے capital letters میں بھی لکھا جا سکتا ہے تو alphabets آ سکتے ہیں lower case میں نمبر ہوئی بھی آ سکتا ہے zero to nine تک سمبل صرف ایک آئیٹہ underscore اس سے ہٹ کر کوئی سمبل variable کے نام میں نہیں آ سکتا اگر میں لے کہ تُو a nine valid variable name ہے اگر میں لے کہ تُو a underscore nine valid ہے لیکن اگر میں لے کہ تُو a dot nine یہ invalid ہوگا کیوں؟ ڈاٹ ہے یہ نہیں variable کے نام میں لیٹرز بھی آ سکتے ہیں نمبر بھی آ سکتے ہیں اور سمبل صرف ایک آ سکتا ہے کون سا underscore second variable کے نام میں ہم black spaces use نہیں کر سکتے black spaces are not allowed in variable name خالی سپیس for example میں نے variable father name کے نام سے بنانا ہے تو میں شارٹ فارم ملنگ دیتا ہوں f space name تو یہ invalid ہے کیونکہ variable کے نام میں ہم پڑ چکے ہیں خالی spaces آئی نہیں سکتی اگر space دینی ہی ہے تو ہمیں سے لکھ دیں f underscore name f کے بعد پٹر سکور لگا دیں اس کے بعد نیس لکھ دیں تو یہ خالی جو spaces ہیں وہ variable کے نام میں نہیں آ سکتی یہ second rule third key words cannot be used as variable name جو جتنے بھی جتنے بھی کی ورڈز ہیں ہم ٹاپک میں پڑا چکا ہوں کی ورڈز ریزار ورڈز ایسے ورڈز جبکہ پری ڈی فائنڈ میننگ اینڈ پرپل ہوتا ہے وہ variable کے نام کے طور پہ ہم استعمال نہیں کر سکتے فار ایکسامپل if else printf scanf وہ variable کے نام نہیں ہو سکتی third rule key words cannot be used as variable name پھر 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 one variable can be used for one data type اگر ہم نے A کے نام سے variable بنایا اس کی data type integer رکھ دی تو اب پھر پروگرام کے اندر میں اچھا اس کے ایک اور variable A کے نام سے بناوں اس کی data type float رکھ دوں تو یہ possible نہیں ہے تو جو variable A data type اس سے assign ہو جائے گی اسی نام سے ہم کوئی اور variable نائی بھلا هم فکر فرمف ٹارو ٹارو پھر ا Phill那么 ٹارو ドン ان لری آی بھلا لن iron سارو وہ مست بھی الالفابیٹ یا الالفابیٹ ہوگا یا انڈر سکور الالفابیٹ کیسے؟ میں نے ایک بزار دی کہ اے نائن یہ ویلیڈ ویلیبل نیم ہے کیونکہ اس بول کے مطابق شروع میں الالفابیٹ آگیا یا انڈر سکور نائن ویلیڈ ویلیبل نیم ہے کیونکہ پہلے الالفابیٹ یا انڈر سکور ہونا چاہیے اکر ویلیڈ تو نائن ہے تو یہ انویلیڈ ہوگا کیوں انویلیڈ ہوگا کیونکہ پہلے الالفابیٹ ہم نے رول میں بڑھا یا انڈر سکور کوئی اور سمبل نہیں آسکتا پہلے نمبر پہ یا کوئی اور نمبر بھی نہیں آسکتا تو یہ کچھ رولز بار نیمی ویلیبل ہیں جو سی لیمیل میں ویلیبلز کو اور کانسٹن وغیرہ کو بھی نام دینے کے تقریبا ہم سمجھلے یہی رول ہوتے ہیں ایڈنٹی فائر کے بھی تقریبا اسی سے ملتے ہیں جو تی کچھ رولز ہیں ایڈنٹی فائر کے نام ہی ہوتے ہیں تو لانگ پٹسن میں یہ کئی پار آ چکے رولز کو آپ نیمی ویلیبل آپ ایڈنز بنا کر لکھ دیں بلینک سویسز کی ایڈی بنا کر لکھیں بلینک سویسز کی ایڈی بنا کر لکھیں بلینک سویسز آ ناٹ آلاوڈ تو آج کا ہمارا یہاں پر ٹاپک روز ہوتا ہے کل انشاءاللہ نیکس جو ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے شکریہ